موسیقی اور اس میں تو آپ کے تمام گھروں کی تفصیلہ ڈسکس کریں گے اس ہفتے کے کون سے پلانٹ تفزیل ہو رہے ہیں کون سی ریڈنگ تفزیل ہو رہی ہے کیا کیا معاملات آ رہے ہیں سب کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے برج حمل ہیں برج حمل کے پلانٹی پوزیشن کے لحاظ سے زائچے کی پوزیشن جو کچھ اس طرح ہے کہ پہلے گھر میں سن اور مون کی کنجکشن ہے اس کے ساتھ راہو اور مرک کی دوسرے گھر بیٹھے ہیں مارس تیسرے گھر بیٹھا ہے فورت ہاؤس خالی ہے آپ کا فیفت سکس اور سیون بھی گھر خالی ہے اور کیتو آپ کے آٹھ میں گھر بیٹھا ہے اور سیٹرن اپلوٹو آپ کے دس میں گھر بیٹھے ہیں جوپیٹر اور نیپچون آپ کے گیر میں گھر بیٹھے ہیں تو زائچے کی پوزیشن کے لحاظ سے یہ پوزیٹیف سائن ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے پوزیٹیف سے تفزیل لے کے آ رہا ہے سب سے امپورٹن چیز جو تفزیلی آ رہی ہے کہ سن اور مون کا کنجیکشن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے تو جب آپ کا رو اور من کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا اچھا یوگ بنتا ہے یہاں پر بڑی ہائی انرجی محسوس ہوگی آپ اپنے کاموں کو چیزیں ڈیلیور کر سکیں گے کام کر سکیں گے نیک خیالات نئی انیویشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ سارے پوزیٹیف سائنز ہیں جوپیٹر بھی اچھی پوزیشن میں ہے سن مون کی کنجیکشن بھی اچھی آلت میں ہے راہو مرکری آپ کے سیکنڈ آوس میں ہے یہاں پر سیکنڈ آوس کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی ڈپریشن آ سکتا ہے اپنے گریلو معاملت کے حوالے سے کیونکہ راہو آپ کو کچھ ہارش ورڈنگ بھی دھرائے گا گھر کے ریاستے فیملی کی ایشیوز میں بھی ڈیویلپ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر جو مرکری کی راہو مرکری کے ساتھ کنجیکشن ہے بول چال کے معاملے بہت متعادلیں کوئی ایسی آپ کے زبان سے مس کمیونکیشن ایسے الفاظ نہ نکلیں جسے فیملی ایشیوز ڈیویلپ ہو سکیں اس کے علاوہ راہو مرکری کی کنجیکشن جو اگر پوسٹیو انرجی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے فیملی کمانے کے لحاظ سے فیملی کو اگر ڈیویلپ کرنے کے لحاظ سے فیملی کو اگر لے کے چلنے کے لحاظ سے بڑے مصفت خیالات آئیں گے بڑی انیومیشن خیالات آئیں گے اور آپ پوسٹیو انرجی کے ساتھ اپنی فیملی کو اگر لے کے چلیں گے اور زندگی میں جو انہیں اگر گروہ کرنے کا اور اگر ڈیویلپ کرنے کا جو انرجی ہے آپ کو اپنی فیملی کو انپوٹ کر سکیں گے اس ہفتے آپ کو اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے پوری توجہ آپ ڈیگن کے ساتھ کاموں میں ڈیلیور کریں گے کاموں میں بہتری آئے گی افسرانے والا سے آپ کو تعلقات میں بہتری آئے گی بہنوائی کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی ان کے ساتھ تعاون بھی حاصل ہوگا گروہ نے ملوکیا کام کے حوالے سے کاموں میں اچھی تبدیلیاں اچھی پوسٹیو فیلیور نظر آئیں گے پرانے دوستوں کے ساتھ ملنے کا مکانت ہے اس کے ساتھ آپ کا جو ہے آپ کے جو ہفتے کے جو دن ہے جو آغاز کے دن ہے دس گیارہ و بارہ یہ پوسٹیو دن ہے کیونکہ مون کی پوزیشن بھی اچھی ہے تو مون جب یہاں پہ گیارہ و بارہ تک آپ کے اچھا رہے گا راہو کو اس ساتھ کنجٹ کرے گا تھوڑا سے ایموشن میں ویریشن آ سکتی جذباتی معاملات میں متعاتلین کی ضرورت ہے تو مجموعی طور پر یہ آپ کا ہفتہ پوسٹیو سائنس کے لحاظ سے اچھی گروت ہو سکے گی رشت دانوں کو ساتھ علاقات میں بہتری آئے گی کاروباری گروت بھی ہو سکے گی جو لوگ سٹیاؤ کر سنسان مطلقہ معاملات ہیں اس کے معاملات میں بہترکی آئے گی اندرونی ملک اور بلونی ملک سفر کے معاملات میں بہتری آئے گی مالی فوائد حاصل ہوں گے عزیزوں اور رشت دانوں کو اچھا وقت گوزر ہے گا مکمل تعاون حاصل ہوگا خواہشات کی تکمیل ہو سکے گی گھر دفتر کے فنیچر میں یا کوئی لگجری چیزیں خرید سکتے ہیں لیکٹرون کی چیزیں جیسے اے سی فریج وغیرہ اس طرح کی چیزیں خرید سکتے ہیں اس طرح کے معاملات میں ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے گزمین پروپٹی کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں یہ سارے خراجات آپ کے لئے بہتر آئے گئے کھانے پینے کے معاملات میں متعدد رہیں ہیلتھ ایشوز کو کچھ ہائی لیٹ ہو سکتے ہیں امراض میدہ ہو سکتے ہیں تلی اور غیر میری گھی میں فقی چیزیں شاہ کھانے سے پریز کریں ان کے سید میں ہیلتھ میں ایشوز آ سکتے ہیں تو مجموعی طور پر یہ ہفتہ بہتر ہے پوسٹیف سائنس ہے یہاں پر اور جیسے جیسے اس ہفتے آپ کے جو پوسٹیف یوگ بنے گا چندر مگل یوگ بھی بنے گا کیونکہ مون جب مارس کے ساتھ کونجٹ کرے گا زمین پروپٹی کی آپ کو پلانی کر سکتے ہیں آپ ہارڈ برکنگ سے آگے گروہ کریں گے تو یہ مجموعی طور پر ہفتہ پوسٹیف سائنس ہے اس کی اچھی انرجی کو اچھتی کسی یوز کریں اور آگے لے کے بڑھیں صرف آپ کو اپنی اس ہفتے تھوڑا سا کونشیس رہنا چاہیے کہ جب مون جب راہو کو سکنجٹ کر رہے گا بول چال کے معاملات میں یا ہیلتھ ایشوز کے لحاظ سے دوسرے آپ جو فیملی کے لحاظ سے آپ باتشید کرتے ہیں کیونکہ جوائیڈ ایڈونچر اور جوائیڈ کٹھے بیٹھیں تو آپ کے موہ سے ایسا الفاظہ نکلیں جسے کوئی جو کشیدگی کا باعث بنیں تو زبان پر کنٹرول کرنے سے آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی تو مجموعی طور پر ہفتہ بہتر ہے صدقے کے حوالے سے اس ہفتہ جو کا صدقہ کر سکتے ہیں بہتر ہے وہ راہو کو صدقہ کر لیں آپ ناریل کو سترہ وار سر سے وار کے اب اللہ تو آخر دلشوی پڑھ کے بیتے پانے پر صدقہ کریں تو انشاءاللہ معاملات میں مزید بھی اسلام علیکم ناظرین شامی روحنی ٹی وی کے ساتھ ایمی شامی آپ کی خدمت میں آزر ہے بوڈیٹ آرس والے امید آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ ہفتہ کی لیڈنگ ہم دس مئی سے لے کے سولہ مئی تک اس کی لیڈنگ ہی کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے فرسٹ ہوس میں راہو مرکری اور وینس کا کنجیکشن بن رہا ہے وینس آپ کے سہر جو ہے آپ کے ہوس میں شفٹ ہو چکا ہوا ہے فرسٹ ہوس میں آ چکا ہے تو یہ پوسٹی تبلیح ہے یہاں پہ یہ وینس کو آکے ملائوہ یوگ بناتا ہے ملائوہ یوگ بڑا اچھا ملائوہ یوگ ہوتا ہے جو کہ مہاپرشی یوگ میں شامل کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ساتھ یہ کچھ چیز مسئلہ ہے کہ راہو کی موجودگی جن کے زائچے میں راہو میلیفک ہوگا تو وہ اس ملائوہ یوگ کی انرجی کو کم کریں گے تو یعنی کہ جو آپ ملائوہ یوگ کا جو پورا ریزلٹ ملنا چاہیے وہ ریزلٹ نہیں مل سکے گا تو یہ جن کے پتہشی زائچے میں راہو کی پوشن اچھی تھی ان کے ساتھ یہ راہو یہاں پہ وینس کے ساتھ کنجٹ کر کے اس انرجی کو زیادہ ڈیویلپ کر دے گا اور جن کے پتہشی زائچے میں راہو نیگڈیو تھا تو وہ اس کی انرجی کو ڈیس بیلنس کرے گا اس کی طبیعت میں بچیننگ زائٹی بھی ہو سکتا ہے خیالات میں ویریشنز آ سکتی ہیں مختلف سوچیں تبدیل ہو سکتی ہیں ویریشن آ سکتی ہیں اور جو ذہن میں منفی خیالات بھی ہو سکتی ہیں نوگیٹی تھوٹس بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ذہن منفی خیالات کی طرف منفی جن سے مخالف کی طرف بھی جا سکتا ہے ایڈیاس نہیں پلننگ لے کر آئے گا اور کچھ یہاں پہ ہیلتھ ایشنز میں بھی کونشیس رہنے کی ضرورت ہے اور ہیلتھ کے لیے سے کچھ آپ کے گریلو افراد ساتھ رہنے لے افراد ان کے ساتھ بھی کچھ ایشوز یا کٹرسلز ہو سکتی ہیں لہذا لافات یا گریلو معاملات یا قریبی رشیدوں اور بہن بہن کے ساتھ معاملات میں معاملات کو کوشش کریں کہ کچھ سی طرح کی پجیدی کا شکار نہ ہو سکتی ہیں اس ہفتے جو پوزیٹف سائن ہے آپ کے ذائچہ کے حوالے سے اس میں آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا گروت ریشو بڑھے گی معاملات میں بہتری آئے گی رزق کے معاملات میں بہتری آئے گی اور پرسیلٹی ڈیویلپنٹ کے لیاس سے نئی موقع ملے گی وینس جب فسٹ ہوس میں آتا ہے تو وینس کی یہاں آنے سے آپ کی پرسیلٹی میں گرومنگ ہوتی ہے آپ اچھے لباس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں جن سے مخالف آپ کی طرح متوجہ ہوتی ہے شریکیات کے ساتھ علاقات میں بہتری آتی ہے یعنی جو آپ کی لگزیز کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا لگزیز آپ خریدتے ہیں نئے موبائل خرید سکتے ہیں نئی گاڑی خرید سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسے چیز خرید سکتے ہیں جو لگزیز ایٹم میں شامل ہو کپڑے خرید سکتے ہیں کپڑے سلوانی کی طرح جہان ہو سکتے ہیں یا لوگ بھی آپ کے اندر خاص کشش محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کی طرح مائل ہو سکتے ہیں یہ سارے پوزیٹی پوائنٹ ہیں تو ملائبہ یوگ جہاں پر یہاں تک یہاں پر ہے وینس کی انرجی کو اچھے طریقے سے یوز کریں اپنی تسخیر کی قوت کو ڈیویلپ کریں اس کے لئے لوہی تسخیر خاص بھی استعمال کر سکتے ہیں وینس کا تلیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اپنی پرشیلٹی کو مزید بوسٹ کرے گا اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اپنی سوچ کے جتنا پوزیٹی رکھیں اور پوزیٹی رکھیں اگر ڈیویلپ کریں گے اتنی زیادہ اپنی گروہت ہو سکی گی کیونکہ کسی بھی ستارے کی انرجی کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی جو انرجی آپ کو محسوس ہو رہی ہے کنسیب ہو رہی ہے اس کے ساتھ اپنی ہارڈ ورکنگ بھی جاری رکھیں یعنی اپنی محنت بھی جاری رکھیں اور جس طرح وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے پوزیٹی دیمنشن میں لے کے جا رہا ہے اس کے ساتھ سوفر کریں تو آپ کی گروہت بڑھ جاتی ہے کام میں چشتی آئے گی تیزی آئے گی اپنے افساران بالا سے تعلقات میں بیتری آئے گی غصے اور چچٹ پن سے پریز رکھیں ہائپر ایزم سے پریز رکھیں مارس کے دوسرے گرمی پوزیشن آپ کے بول چال کے معاملات میں کچھ ہارچ ورڈنگ آ سکتی ہے یا جس کے اسے کلیش پیدا ہو سکتے ہیں جتنا لہجر دیمنشن میں رکھیں گے اس کے آپ کے ذاتھ لیلیشن شیف میں بیتری ہے کہ بیلا وجہ کی تقرار اور کام کو بنے بنے کام کو بھگاڑ سکتی ہے وہ جو میرات ذہنی پرشانیاں آ سکتی ہے غصہ چچٹ پرنس میں حابی رہے گا جس کے اسے کاموں میں رکاوٹ آئے گی کاموں میں سستی کے وجہ سے مطلوبہ نتاج حاصل نہیں ہو سکیں گے اس کے لیے آپ جس طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے اگر اس میں رکاوٹ آئے تو ریمیڈیز کر لیں اس کے لیے سب سے بڑی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ منگل نگوشت کا سرخدر کا صدقہ دیں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی سوچ کو مصبر رکھیں اور ایدھر ایدھر کی باتوں میں زگ زگ جو لوگ آپ کے بارے میں ڈی ٹریک کرتے ہیں یا آپ کی بیک بیٹنگ کرتے ہیں ان کو اگنور کر دیں کرز لیند کے معاملات میں مطاعت رہیں کاروباری حضرات خصوصی مطاعت رہیں کسی بھی قسم کے نکو کے ڈیل نہ کریں رقم ڈوپنے کا خطرہ ہے اور کسی کو کسی نئے اجنبی شخص پر ترسٹ نہ کریں اس کو پیسے دے کے آپ کوئی شخص کہتا جی میں آپ کے لیے کام کر دوں اتنے پیمنٹ دے دیں یا برون مرک جانے کے لیے ایسے پرابلم آتے ہیں امیگریشن کے لیے ایسے مسائل آتے ہیں کیونکہ اجنٹ آپ کو کہتا ہے اتنے پیسے دے دیں تو اس کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ سیٹرن آگے ریٹرو گیٹ بھی ہو رہا ہے نومے گھر میں ہے تو کانشیس رہنے کو ضرورت ہے تو سیٹرن کی سیٹرن کی پوزٹیف انرجی کو اچھے طریقے سے اتمال کریں سیٹرن آپ کو ڈسٹریپلن کی طرف لے کے جاتا ہے جتنا آپ لائف کو ڈسٹریپلن کی طرف گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی گروت ہو سکے گی تو صدقات دیں انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لئے پوزٹیف ہے انشاءاللہ پوزٹیف سے کسی گزاریں تو معاملات میں بہتری آئے گی اسلام علیکم ناظرین شامی رونے ٹی وی کے ساتھ اہم میں شامی آپ کی خدمت میں آزر ہیں جیمنیز امیدہ لوگوں خیر وافیت سے ہوں گے اور جیمنی کے حوالے سے اس ہفتے کی کیا ریڈنگ ہے یہ ہفتہ دس مائی سے لے کے ہاؤس فیفت ہاؤس ایمٹی ہیں سیکس ہاؤس میں کیتو کی پیشن ہے نائن تھا ہاؤس بھی خالی سیمتھ ہاؤس بھی خالی ہے اور سیٹرم پروٹو آپ کے ایٹھ ہاؤس میں موجود ہیں یونیس جوپیٹر اور نیپچون آپ کے نائن تھا ہاؤس میں موجود ہیں اور ٹین تھا ہاؤس بھی خالی ہے اور اس کے ساتھ سن و مون جو ہیں آپ کے لحمت ہاؤس میں وینس مرکری ہے تو تھوڑا سا آپ کو خالی ہے جو لوگ جذباتی معاملات کرتے ہیں ان کو خالی ہے خالی ہے اس کے علاوہ وینس مرکری کے انجیکشن آپ کو برونوں ملک سے سپورٹ پیت لائے گی اور برونوں ملک سے آپ کو کبھی وسائل یا کنٹریکٹ کی ہونے کے مکانے بتا سکتے ہیں سید کا خیار رکھیں اس ہفتے سے ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں ہیلتھ کے لئے سے تھوڑا سا سٹریس آ سکتا ہے زبان کے لئے سے بھی تھوڑا سا مدات رہے گی مارس کی انرجی فسٹ ہاؤس میں موجود ہے مارس آپ کو آپ ذائچہ کے لئے سے مارک ہے لیکن آپ کو انرجی کے طرح لے کے جائے گا آپ ہارڈ ورکنگ کی طرف سے جائیں گے لیکن زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اگریشن سے بچیں انگزائیٹی سے بچیں کیونکہ سیٹن بھی دھئیے کی وجہ سے آپ کو کام ہوئی رکھ رکھ کے رکاوٹ آئے گی اور ڈلے ہوگا کاموں میں جب چیزیں ڈلے ہوتی تو بندے کوئی ڈیٹیشن غصہ آتا ہے بچانی پیدا ہوتی تو اس سے بچنے کو اس کا ریکشن کسی کو نہ دیں موزروں کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے متعاتلیں غصے پر قابو رکھیں بڑوں کا اترام کریں بڑوں کے ساتھ کچھ مسئل انڈرشننگ پیدا ہو سکتی ہے بحث تقرار سے پریز کریں مالی ترقی حاصل ہوگی کام کے بہترینی موقعیں ملیں گے ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا ہفتے کے درمیان جا کے کیونکہ جب مون آپ کو شفٹ ہوگا مون آپ کے جب فرسٹ ہاؤس میں آئے گا مارد کے سکن جیٹ کرے گا تو چنگ درم اگر یوگ بنائے گا ہائی نرجی محسوس کریں گے یہ تقریباً آپ کے ہفتے کے جو ہے جمعہ رات جمعہ کے درمیان یہ ہے پوزشن آئے گی مون کی تو جب آئی نرجی محسوس ہو تو آپ اس نرجی کو پوسٹلی کاموں بھی یوز کریں اس کو غریشن گسے سے بچنے کی کوشش کریں زمین پروپٹی کے پلاننگ کر سکتے ہیں زمین پروپٹی خریدنے کے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ انہیں انویشن لے سکتے ہیں اور صحت بہتر ہوگی جو ایسے لوگ جو سپورٹ سے مطلقہ افراد ہیں ان کے لئے جب مارد سے فسٹ ہو اس میں اچھی پوزشن ہے یہاں پہ آکے اپنی فیزیک الیکٹریٹی کو بڑھائیں اور اپنی گروہت کو بڑھا سکتے ہیں اپنی جو فیزیکل سٹرنٹھ کو بڑھا سکتے ہیں جیسے جو کچھ لوگ سپورٹ سے ہیں چاہے کرکٹ سے ہیں چاہے جمانسٹک سے ہیں چاہے وہ وردش کے کسی بھی مدان سے ہیں چاہے بورڈی بیڈلنگ کرتے ہیں تو اس وقت ان کا مارڈنگ کو ہائی نرجی دے گا تو اس نرجی سے وہ یوز کر کے آگے آپ کو گروہت کر سکتے ہیں والد کا سیال رکھیں والد کی حصیت کا مسائل آ سکتے ہیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر بنائیں توراکات میں بہتری ہے غیر ضروری خلاج سے بہتر کریں پریز کریں ایسے توفیت حوائی سے پریز کریں جو کہ آپ کی جے پہ بوجھ بنیں تو ان سے بچنے کی کوشش ہے غیر ضروری خلاج سے بچیں اپنے پیسے کو سمال رکھیں تاکہ وہ مشکل وقت میں اپنے کام آسکیں نمود و نمائی سے پریز کریں اور ایسے بلا وجہ کے لگشریز ایٹمی خریدنے سے پریز کریں جن کو آپ بعد میں پیسے یا کسٹوں کی صورت میں کوشش میں کاف کے لیے آپ کے جے پہ بوجھ بنیں تو مشکل مزاجی سے اپنے آپ کو کاموں کو جاری رکھیں اور مشکل میں پیسہ آپ کے کام آئے گا آپ کو ملے گا بھی لیکن جو آپ کے پاس انکم آ رہی ہے تو اس کو سیف کا نافذ ذمہ داری ہے اگر آپ سیف نہیں کریں گے تو جس طرح آئے گا اس طرح نکر بھی جائے گا سوچ کو پوسٹیج رکھیں کاموں میں دل لگا کے ہارڈ ورکنگ کریں اگر گروت نہیں ملی ڈلیئی آ رہا ہے تو تھوڑا سا صبر کریں لیکن کام کو جاری رکھیں خواتین جو گریلو میں خدون خانہ ہیں گریلو گلیا سے ان کو بھی کوشش کریں کہ تھوڑا سا ان کے کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے شریکہ کے کچھ اختلاف آ سکتے ہیں اور ان کے ہیلتھ ایشوز بھی آ سکتے ہیں تو لہذا یہ نجی طور پر ہفتہ میلے جولے رجانب کو زیادہ کرتا ہے کوشش کریں کہ اپنا خوصی صدقہ دیں صدقے کے لحاظ سے آپ یہ کر سکتے ہیں ہفتہ اور انکار لینا کی چیزوں کو صدقہ دیں تاکہ زہر کی ڈیانگریب نرچی اور ڈہیے سے بچیں تو انشاءاللہ معاملات میں بیتری آئے گی اسلام علیکم ناظرین بڑیو سرطان والے امیر خیر و حفظ سے ہوں گے ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کی جو یہ ریڈنگ ہماری دس مئی سے لے گی اور سولم مئی تک لے گی اس ہفتے کی جو پوزیشن کو یہ ہے کہ آپ کے ذائچے میں فرسٹ ہاؤس کھاں خالی ہے سیکنڈ ہاؤس درڈ ہاؤس فورت ہاؤس وہ بھی خالی ہیں فیفت ہاؤس میں کیتو کی پوزیشن ہے اور سیمت ہاؤس میں سیٹن پلوٹو کے کنجیکشن ہے جو پیٹر اور نیپٹین آپ کے لیٹھ ہاؤس میں ہیں اور سان و مون جو ہیں آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں موجود ہیں راہو مرکی و بینیس کا کنجیکشن جو ہے آپ کے لیمت ہاؤس میں ہے اور مارس جو ہے آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں تو یہ ہفتہ جو ہے کچھ مصبت تبینی لے کے آ رہا ہے جو آپ کا مون کی پوزیشن بہت اچھی ہے مون سن کے کنجیکشن آپ کے بنا ہوئے ٹینتھ ہاؤس میں بنا ہوئے زمین پروپیٹی کے لیاز جو پچھلا کچھ عرصہ اپنے سٹریس محسوس کیا ہے اب یہ وقت آئے کہ آپ اس میں بوسٹ کر سکیں اپنے کو ڈیویلپ کر سکیں کیونکہ وقت کے اطار چڑھا ہوتے ہیں ویریشن آتی ہیں ویریشن آپ کے ہیلتھ بھی ایفیکٹ کرتی ہیں کاروباری طور پر بھی اطار چڑھا ہوتی ہیں لیکن جب مصفت پوائنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت سے آپ آپ کو گروت کر سکتے ہیں تو آپ کے مسکل مزاجی آپ کو جو آکے لے کے جائے گی مسکل مزاجی صاحب جو کام کر رہے ہیں اگر آپ اس کو مسلسل کرتے رہیں تو یہ وقت آپ کے لیے اچھا ہے اور جو آپ نے پیچھلی ہارڈ ورکنگ کی تھی اس کا اس کا ریٹن ملنے کا ہی ٹائم ہے تو سنگون کی کنجیکشن کی وجہ اچھا رسل ملے گا آپ کا کاروبار ترقی ہوگی گروت ہوگی جو آپ کی بے سکونی انگزائیٹی پچھلی دنوں یہ ہیلتھ کی اشیو سے چلتے رہے وہ آپ اس کو رزول ہونے کا ٹائم ملے گا بین بھائیوں کے ساتھ طرقات میں بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے جو لوگ کے کام ہیں ان میں بھی بہتری آ سکے گی یہ جو لوگ بلوکی چاہے ہوئے تھے یہ کچھ میسنڈ اینڈنگ پیدا ہوئی تکاروبار کے حوالے سے اس وقت اس معاملات میں بہتری آئے گی سیٹرن کی پوشن بھی آپ کو کچھ سیمنت ہاؤس میں تھوڑا سا اگزائیٹی ریپریشن کر لے کے آئے گی آپ کی شریکیت سے کچھ اختلاف بتا سکتے ہیں پارٹنشیف کے ساتھ کچھ مسائل آ سکتے ہیں لیکن وقت سوزنے کے ساتھ یہ میسنڈ اینڈ اینڈنگ دور اور نشیل ہو جائے گی اور معاملات میں بہتری آئے گی سٹاک مارکیٹ اور پروپیٹی کے معاملات میں بہتری آئے گی اور یہ آپ کے لئے وقت آپ کے لئے پوسٹیو سائنڈ ہے اس وقت کو آپ اچھے طریقے سے یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو مطلقہ فراد کام کرنے والے ہیں ان کو ترقی کے موقع ملیں اگر دیکھیں جو لوگ آپ کے سبورٹینیٹ ہیں جو ساتھ کام کرنے والے ہیں اگر ان کو آپ ان کی ہیلپ کریں گے ان کو آپ گروہ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لئے ایک سپورٹیو ہینڈ بنیں گے اور وہ بھی آپ کو گروہ کر کے لے جائیں عزیزوں کے ساتھ تو لکھات میں بہتری ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اس میں مس انڈرسینڈنگ کی وجہ سے کچھ انڈبن آ سکتی ہے کیونکہ آپ کا مرکری جو ہے وینس کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کنجیکٹ ہے تو یہاں پہ ایسے رشتہ دار آپ کچھ ایسے مل سکتے ہیں جو کہ مس کمیونکیشن یا ایسی افعائی یا غیبت کریں آپ کے بارے میں جو کہ مس کمیونکیشن کا باعث بنے اور لوگ آپ کے بارے میں غلط تاثر رکھیں تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کو فلٹر کریں جو لوگ آپ کے خلاف ہیں بیک وائٹنگ کرتے ہیں اسے لوگوں سے بچوں کو وائٹ کریں ان کو سکپ کریں تو دوسروں کی باتوں پر دیان رکھیں کہ آپ کے بارے میں کیا بات کر رہیں کیا سوچ دیں اپنی نیجی کو اپنے گاموں پر فکس کریں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی ہفتے کے آخر میں کچھ ذہنی دباؤ پرشانی آسکتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ یا اللہ الرحمن الرحیم کا فیض پڑھ لیں اور اس کے ساتھ پانی کا صدقہ دے دیں یعنی پانی کی سبیل لگا سکتے ہیں یا پانی کا روزوں اور رمضان کے مینے میں آپ کسی کو پانی کے لیکوٹ چیز لے کے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری ہائے گی اسلام علیکم ناظرین شامی رہنے ٹی وی کے ساتھ احمی شامی آپ کی خدمت پر حضر ہے مرجع سزولی عمید ہے لوگ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے مرجع سزولی عمید ہے جو موجودہ پلینٹی پیشن کچھ اس طرح سے ہے آپ کا جو لگن لارڈ ہے وہ زیچے کے نومنگر بیٹھا ہے اور مون کے ساتھ کنجیکٹ ہے بڑی پوسٹیف سین ہے اسی طرح آپ کے جو سیکنڈ ہاؤس تھرڈ ہاؤس خالی ہیں فورت ہاؤس میں کیتو بیٹھا ہے سکس ہاؤس میں سیٹرن اور پلوٹو کی کنجیکشن ہے جو پیڈر نیپشن آپ کے سیمت ہاؤس میں ہیں اور مرکری راہو وینس کا کنجیکشن جو ہے آپ کے ٹھینت ہاؤس میں ہوا ہے اور مارز آپ کے لیمت ہاؤس میں ہے تو مجموعی طور پر یہ زیچے کی پیشن بڑی پوسٹیف ہے برجہ ستھولیوں کے لیے یہ کہ سیٹ جو ہے سن اور مون دونوں نرین یعنی آپ کا لگن لوڈ بھی اور آپ کا مون بھی دونوں جو ہیں نوے گر میں ہونا بڑی پوسٹیف سائن ہے ترقی گروت کے معاملات ملیں گے زندگی میں بیتری آئے گی آپ کے لئے رکھے کاموں میں سانی پیدا ہوگی جو قانونی معاملات ہے اس میں بیتری آئے گی ہیلت یشوز بیتر ہوں گے آپ کے قسمت کنجیکشن بیتر ہوگا آپ کے ریلیشنشپ میں بیتری آئے گی کارڈینیشن بیتر ہوگا سان اور مون جو ہے آپ کا من اور سول یعنی گرو اور آپ کا من دونوں کے کمبینیشن بن رہا ہے نوے گر میں تو بڑا اچھا سائن ہے بہت سے بہت سے علامت ہے یعنی جو جب سان اور مون کٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پہ کٹھے ہوتے ہیں اور جو آپ سوچتے ہیں اور وہی کرتے ہیں بعض اوقات ہمارے اندر ویریشن آتی ہے کہ ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں کار کچھ رہے ہوتے ہیں تو جب سان اور مون کٹھے ہوتے ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی دمینشن بنتی ہے یعنی آپ کی جو ویجن ہے جو آپ کا دل اور دماغ اور جو آپ کا ایکٹا کو سیم ایک جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی نرجی بہت پاسٹی ہوتے ہیں اس وقت جو کوئی کام کرتا ہے بندہ تو دل اور دماغ سے جو کام کرے اس میں گروت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں ہم جو اکثر کام ایسے کرتے ہیں بے دلی سے جب سٹیڈی کر رہے ہیں جب کوئی جواب کر رہے ہیں تو اس میں بھی لگن نہیں ہوتی دلی لگاؤں نہیں ہوتا تو اس کے سے وہ ریزلٹ نہیں مل پاتا لیکن جب سان مون کٹھے ہوتے ہیں جب کاروبار کریں جب سٹیڈی کریں تو ہم بلاؤسٹ اور نرچی کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پوری توجہ یکسو ہی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ بڑی پوسٹیف سائن ہے اس وقت کو اچھے استعمال کریں گرونگ سفر ہو سکتا ہے روحانی سفر ہو سکتا ہے مذہبی اور روحانیت کے ذرا خصوصی لگاؤ ہو سکتا ہے اور والدان کے سطور اکات میں بہتری آ سکتی ہے یہ سارا پوسٹیف ایونٹس ہیں پوسٹیف انرچی محسوس ہو رہی ہے مالی فوائد آسل ہوں گے آپ کے سیونگز میں اضافہ ہوگا ذہن سکون کا حاصل ہوگا لوکے کام ہو سکیں گے غیر ملکی سفر کے موقعیں ملیں گے سیت کے بارے میں تھوڑا سا کانشیس سے رہنے کیسے ہوتے ہیں کیونکہ سیٹن آپ کے سیکس ہاؤس میں تھوڑا سا کیونکہ یہ چھٹا آٹھا گھر اگر سٹرونگ ہوتے ہیں تو ان کے منصوبات بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں یعنی جب ہم آج تک بر کا چارٹ میں کسی کا سکور دیکھتے ہیں چھے آٹھ بارہ کے تو یہ سکور جو ہیں ان گھروں کے سکور بڑھنے سے اس کی گھر کی نیگٹیف نرچی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو گھر چھے آٹھ بارہ جو نیگٹیف ہاؤسز ہوتے ہیں کی نیگٹیف نرچی سے زندگی میں رکاوٹیں ہنڈلز اور سیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی طرح جو ہے آپ کی سیت کے بارے مطاعت نے خوش خوراکی کیا تو کوئی بہتر بنائیں خوراک میں بیلنس رکھیں یعنی اگر آپ مورگن گزائی اور دوسری چیزیں کی طرف روجان رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ہارٹ دوسری رزیز کے طرح لے کے جائے گا میدے کی بیماریوں میں بھی لے کے لہٰذا آپ خصوص اپر سے بھی رمضان کا مین ہے اس میں کوشش کریں کہ ڈائیٹ کو بیلس رہیں فروٹس کو زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ جو سمپل جو نیچرل ڈائیٹس ہوتی ہیں جیسے دودھ ہو گیا گھی ہو گیا اس کے بعد شہد ہو گیا ان چیزوں کو ریٹین سے استعمال کریں جو آپ کے ڈرائی فروٹس ہو گئے اس کے علاوہ جو آپ کے نیچرل فروٹس ہوتے ہیں جیسے جو اچھے فروٹ جس میں تربوز اور یہ خربوزہ وغیرہ کی چیزیں ان چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ کی انرجی ویٹیلیٹی میں اضافہ ہوگا کیونکہ سٹار بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو نیچرل ڈائیٹس استعمال کریں گے جو ہم موسن فرکاروں پر زور رکھتا ہے ان سے پریز کریں تو آپ کے معاملات مزید بہتری ہیلتھ کی گروت کے لیے اس میں یہ ٹائم پلس پونٹ ہے اپنے والدہ کی والدہ کی صحت کا نصیتوں پر فوکس کریں کیونکہ سن مون مون کا تعلق آپ کی والدہ سے سن اور مون جب کٹھے ہوں گے تو آپ کے ساتھ والدہ کا بھی کوڈنیشن بہتر ہوگا اور ذہنی سودگی حاصل ہوگی آپ ان کے ساتھ توفر تحافت دیں ان کو سپورٹ کریں تو ان سے روحانی بلیسنگ حاصل ہوگی پرانی جو انویسٹمنٹ سے مالی بہت حاصل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو نئی ڈیل کرنا چاہیں تو بے تین وقت ہے نئے کام یا نئی نوکری ملنے کے چانسز ملنے گے غیر شادی شدہ افراد کی مانگنی شادی کے موقع ہو سکتے ہیں قسمت کی جو قسمت کنیکشن بن رہا ہے قسمت کی دیویہ پر میر بان ہوگی اور آپ کو بہترین بہترین ہوگی سٹاک مارکٹ ایکس انشورنس اور پروپیٹی سمتر کے لوگوں کو برپور فیدہ ہوگا بیرونوں نے کام اسٹیبلشمنٹ دیلی خواہش مان دیلی خواہشیں پوری ہوں گی یہ نہیں اوہرالی ہفتہ پوسٹیف سائنس ہے صرف ہیلتھ کو صرف مدنہ سے رکھتے ہوئے یا ساتھ کام کرنے جو کلیگ افراد ہیں ان سے کمیسل انڈیشنلی میں پیدا ہو تو اوہرالی ہفتہ بہتر ہے اور اچھے طریقے سے اس کو چلے تو انشاءاللہ معاملت مزید بہتری آئے گی اسلام علیکم ناظرین شامی رہنے ٹی وی کے ساتھ امی شامی افید بہتر ہے بڑی سمرہ والے امید آپ لوگ خیر وافت سے ہوں گے اس ہفتے کی جو ریڈنگ کچھ اس طرح ہے دس ہفتہ آپ کا دس مہی سے لے کے تقیبہ آپ کا سولہ مہی تک رئے گا اس ہفتے کی جو ریڈنگ کے لیاس سے ہے کہ اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے پلینٹی پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا جو لگان لارڈ ہے وہ نائن تھا ہوس میں بیٹھا ہے اور سیکنڈ ہوس خالی ہے اس کے ساتھ آپ کا کیتو جو تھرڈ ہوس میں ہے اور فورت ہوس بھی خالی ہے پلوٹو سیٹرن کی کنجکشن جو ہفیفت ہوس میں ہے جو پٹر نیپچون سیکس ہوس میں ہے آپ کے سیما ہوس خالی ہے آپ کا اور سن اور مون کی کنجکشن آپ کے ایٹھ ہوس میں بن رہی ہے اور راہو مرکری وینس جو ہے نائن تھا ہوس میں بیٹھے ہیں آپ کے اور مارز آپ کے ٹھن تھا ہوس میں بیٹھے ہیں تو اس ہفتہ تھوڑا سا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے آپ کا ہیلتھ کے لحاظ سے کچھ ایشیوز آ سکتے ہیں اس کے لحاظت جو راہو مرکری کی کنجیکشن بن رہا ہے نائن تھوڑس میں یہ آپ کو ٹرابلنگ کے طرف لے کے جائے گا برونوں کے سفر کے ساتھ جو برونوں کے ساتھ جو ریلیشنشپ بنتے ہیں یہ ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی اور کانشیس رہنے کی ضرورت بھی ضرورت ہے اگر نئے معاہدت ہو رہے ہوں تو اس میں کوئی مسئلنگ پیدا نہ ہو کوئی فالس کی سٹیٹمنٹ نہ دیں جو کہ بعد میں آپ کے لئے مسائل کا باعث بنے تو کسی طرح کی بھی ڈاکومنٹس لکھتے وقت یہ ڈاکومنٹس کو سائن کرتا ہے پوری طرح پڑھ نہیں تاکہ اس میں مسئلنگ پیدا ہو اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی ایک سٹرینج لوگ جو آپ کی زندگی میں کچھ لوگ نہیں ملتے ملاقات ہوتی ہیں ان سے کانشیس رہیں ان سے مسئلنگ پیدا ہونے دیں یہ سارے معاملات میں بھی متعطر بھی گزار کرتا ہے اگر کوئی ایسا ایونٹ ہاتھ ہے تو پہلے سے آپ الیرنٹ ہو جائیں کہ سفر کرنے سفر کرنے کو نیا جنبی افراد شخص ملتا ہے یا آپ کو کسی جگہ پر کوئی ڈاکومنٹس سائن کرنے پڑتے ہیں کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں تو پورا تذریعہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں اس کے علاوہ جو آپ کے قریبی دوست حباب ہیں ان سے بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ آپ کو جو دوست حباب ہیں وہ یہ آپ کو چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے آپ کے جو ٹرسٹ آپ کو بنا ہوا ہے اس ٹرسٹ کو میس یوز کریں میس یوز کا مطلب یہ کہ آپ کے بہت اچھی انڈرسینڈنگ بنی ہوئی ہے لیکن بیچ میں ایسا شخص کو چیٹنگ کر دے اور بعد میں آپ کا فسو ہو سکے یہ آپ کے ساتھ ہوا کہ ہے تو ان سے متعطر ہیں کی ضرورت ہے اجنبی لوگوں پر بروسہ نہ کریں اور جس اگر بروسہ کریں گے تو پھر مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں شریکیس کا طلقات کشیدہ نظر آسکتے ہیں کچھ ویریشن اختلاف ہوتا سکتے ہیں غیر ضروری نوک جوک سا پریز کریں تنخیص سا پریز کریں اپنے لہجے کو دیمہ رکھیں میس یوز کا پیدا ہونے چاہیں کیونکہ راہو مرکری جو ہے اور وینس کا کنجیکشن جو ہے یہ نائی تھا اس میں جو اس کی پوچھنے لگے یہ آپ کو ایک ویریشن سٹیٹمنٹ لے کیا دی ویریشن ایک اتار چڑھو کی کفیل لے کیا ہوتی کیونکہ راہو مرکری جو ہیں یہ ایسے پلینٹس ہیں کہ وہ آپ کے موہ سے ایسے الفاظ بھی یا غلط بیانی بھی کروا سکتے ہیں جو کے بعد میں مصنیشنلی کا باعث پانے ہیں تو لہٰذا اس میں متعطر ہیں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کولیگز بزنس پارٹنر کے ساتھ تو لقات خلاب ہو سکتے ہیں شیڈول کریں تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے جو ہیلتھ کے لحاظ سے بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے ہیلتھ کے لحاظ سے ہم مینٹری سٹریس آ سکتا ہے ذہنی تو بہت محسوس کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ لوگ آپ کو ڈی ٹریک کر کے غلط بیانی کی طرف یا غلط رستیمت کی طرف لے کے جائیں تو ان سب سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے تمام اس کے ساتھ آپ کو یہ ضروری بھی ہے کہ آپ اپنے کام اور آرام کے درے میں توازہ رکھیں یعنی یہی کوشش نہ کریں کہ ضرورت سے زیادہ کام کرنے سے پھر آپ کی ہیلتھ رسٹرپ ہوگی تو ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے مجھے مجھے طور پر یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ہے سیفٹی پرامیٹرز کے لحاظ سے تیہ کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگی والدہ کے ساتھ اتنا پر اختیار کریں بیعث مواجہ سے پریز کریں گھر تاکہ گھرے لو خلافات نہ بڑھ سکیں تو صدقے کے لئے سے جو آپ کے لئے بہتر ہے صدقہ کرنا بہتر ہے کہ وہ ہفتے والے دن جو کالے رنگ کی چیزوں کو صدقہ دیں اور اس کے ساتھ جو ہے بدھ والے دن سبز رنگ کی چیزوں کو صدقہ دیں یعنی سبز رنگ کی چیزوں کو صدقہ کر سکتے ہیں اندوں کو ازاد کروا سکتے ہیں سبز رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ کریں تو انشاءاللہ معاملات میں بیتری آئے گی انشاءاللہ آپ کے برج مزانولوں کا حکم ستارہ جو ہے آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے لگان لارڈ آٹھ فنگر شیفٹ ہو گیا کیتو سیکنڈ ہاؤس میں ہے تھرڈ ہاؤس خالی ہے سیٹن پلوٹو کی کنجیکشن فورت ہاؤس میں ہے فیفت ہاؤس میں نیپچن جوپیٹر ہے اور سیمت ہاؤس میں سن اور مون کا کنجیکشن بن رہا ہے اس کے ساتھ مارز آپ کے جو ہے نائیت ہاؤس میں ہے تو یہ زہیچے کی مجموعی پوزیشن ہے دیکھیں اس ہفتے جو سب سے امپورٹن چیز جو تبدیلی آئی ہے آپ کا جو لگن لارڈ جو ہے زہیچے آٹھ میں گھر چلا گیا آٹھ میں گھر اور ہاؤس آف افٹیکلز کہتے ہیں درکاوٹیں پرشانی دشواری کو کہتے ہیں کچھ زندگی میں درکاوٹیں پرشانی آسکتے ہیں کچھ مسائل آسکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے جو آپ پلاننگ کرنے سے سوچ رہے ہیں آگے بڑھنے کے لئے گروتھ کے لئے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بہتر ہے اس لحاظ سے اس وقت کو آپ اچھے طریقے سے پلاننگ سے گزاریں گے تو آپ اپنے زندگی میں نئی تبدیلی لے کے آ سکیں گے مرکری راہو اور جو وینس کا کنجیکشن یہاں پہ ایٹھ ہاؤس میں ہے تو میلیفک پلانٹ جو راہو ہے ایٹھ ہاؤس میں موجود ہے مرکری اس کے ساتھ کنجیکشن ہے اور جو ہے وینس بھی اس کا کنجیکشن ہے تو یہ مجموعی طور پر آپ کو ایسے خفیہ معاملات یا خفیہ علوم مخفی کے طرف آپ کو ایک رجانت معاملات کے لئے لے کے جائے گا جو لوگ جو مزانی افراد روحانیت یا عملیات کی طرف شائع شائع ہیں یہ وقتوں کے لئے بہتر ہے اس وقت آپ نئی تبدیلی ہیں نئے حالات و واقعی مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے ان خفیہ امور اور علوم مخفی کے معاملات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وراستی امور پروپٹی کے معاملات آپ کے جو شراکت داری کے معاملات وہ بھی ہائی لیٹ ہیں اس ہفتے میں اور آپ کے سسرات سے مطلقہ معاملات بھی نمائع ہوں گے سسرات کے ساتھ مشترکہ پلیننگ ہو سکتی ہے یا جو وہاں پہ کٹھا بیٹھ کے کوئی آپ کوئی جوائنٹ ایڈونچر یا جوائنٹ آپ کی گیترنگ ہو سکتی ہے ہو سکتا فیملی میں کوئی کٹھے ہوکے ایٹھ ہاؤس کی پوزشن یہ آپ کو واضح کر رہی ہے کہ آپ کی پوری انرجی آپ کے حالات و واقعیت میں جو نئی ٹرانسورمیشن نئی پلیننگ نئی انیومیشن کیلئے آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کامیاب ہو سکیں گے کیتو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے تھوڑا سا دباؤ سٹریس کریں گے لیکوڈ منی کے لحاظ سے معاملات میں کچھ اتار چھوڑا ہو گئے لیکن اس کے ساتھ جو لارڈ ہے آپ کا نائنٹ ہے تو آپ کو برونو ملک سے بھی بینیفٹس ملیں گے وسائل ملیں گے اور اس کے علاوہ آپ برونو ملک سفر کی پلیننگ بھی کر سکتے ہیں رنو جانے کے لیے تیاری بھی کر سکتے ہیں کاروبار میں ترقی کے امکان ہے پیسے کی روانی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پیسہ خفیہ طریقے سے مل سکتا ہے یعنی ایسے شعبہ جا سے مل سکتے ہیں جو کہ ذریع طور پر نمائیں نہیں ہیں لیکن خفیہ طور پر آپ کو وسائل مل سکتے ہیں ذریع نیسے ہوتگی حاصل ہوگی اگر آپ کسی نئی نوکری کی تلاش میں ہیں تو اس وقت بھی تھوڑا سا اتار چڑھو کے ساتھ آپ جو اپنے ہارٹ برکیں جاری رکھیں لیکن اس کے ملنے کے امکانات ہیں پروپٹی کے انویسمنٹ سے وراستی امور کے معاملے سے ایک وراستی امور میں جو آپ کوئی انویسمنٹ کر رہے ہیں یا اپنے بڑوں کی کوئی پروپٹی یا وغیرہ اس پر کوئی انویسمنٹ کرنے تو اس کے بھی آپ کو رٹن کے موقعی صورت ملیں گے یہ ان کے لئے اپنے بہتر ہوگا پارٹنرشپ کے بھی نہ موقعیں ملیں گے کچھ پارٹنرشپ میں اور شرکیات کے ساتھ کچھ آت اتار چڑھو آ سکتا ہے کچھ لیگلی اخطلاق پاتھ آ سکتے ہیں لہذا اس معاملت میں کوشش ہلنے کی ضرورت ہے بیروزگر افراد کے لئے افراد کے لئے تھوڑا سی کمپلیکیشن نہیں سوگت آیا سکتی کیونکہ آپ کو جو ہارڈ ورکنگ کریں گے اس کو ہارڈ ورکنگ کریں گے دورانا تھوڑا سا کوئی ریزلٹ آنے میں ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ سیٹرن بھی آپ کو فورت ہاؤس میں یہاں پر ڈھیک ایفیکٹ بھی آئیں گے پلس جو آپ کا جو وینس ہے وہ بھی ایٹھ ہاؤس میں سے لگے تو تھوڑا سا یہ یعنی اتار چڑھو کی کیفیت لائے گا مجموعی طور پر ہفتہ وہ ایریشنل لائے گا اتار چڑھو کی کیفیت لے کے آئے گا شریکیات اور بین وین کو ساتھ کچھ تعلقات میں اختلافات آ سکتے ہیں تھوڑا سمت مطاعترین کی ضرورت ہے مجموعی طور پر یہ ہفتہ اتار چڑھو کیسار کرتا ہے اور اس ہفتے کے جو ریمیڈیز آپ دے سکتے ہیں وہ ایٹھ ہاؤس کے لئے مطلقہ ریمیڈی دے سکتے ہیں اس پر آپ یہ ایک صدقہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ریمیڈی بتاتا ہے آپ کو جو سرما ہوتا ہے کالرین کا سرما ہوتا ہے اس کو ایک سشیشی میں بند کر کے کسی گہری جگہ پر اگر دفن کریں تو آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین شامی رہنی ٹی وی کے ساتھ احمیر شامی آپ کی حضرت میں حاضر ہیں برج اکرولے احمیر آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اس ہفتے کی ریڈنگ اس کی جس طرح سے ہے دس مئی سے لے کے سولہ مئی تک اس کی ریڈنگ ہم دیں گے اور بنیدی پلنٹی پوزشن آپ کے کچھ زائچے میں کچھ جس طرح ہے کہ تو فرسٹ ہاؤس میں ہے آپ کے زائچے کا مطابق ویادر کسٹالوجی کا مطابق اور تھرٹ ہاؤس میں سیٹرن کی موجودگی ہے جو پیٹر اور نیپچن فورت ہاؤس میں ہے سان اور مون آپ کے ایرٹھ ہاؤس میں ہے راہو مرکری وینس آپ کے سیمت ہاؤس میں ہے مارز آپ کے ایرٹھ ہاؤس میں ہے تو زائچے کی پوزشن کی علیہ سے کرمینائلیسز کیا جائے یہ ہفتہ کچھ تھوڑا سا کچھ 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 معاملات میں اتا چڑھاؤ لے کے آئے گا کیونکہ سان اور مون کی کنجکشن بھی آپ کے سکس ہاؤس میں ہے ہیلتھ کے چھوز آسکتے ہیں صحت میں دباؤ محصول کر سکتے ہیں مٹی سٹریس فیل کر سکتے ہیں کام کاج کا دباؤ محصول کر سکتے ہیں ساتھ کام کرنے لوگوں کے ساتھ اختلافات اور اختلافات یا لیندین کے معاملات میں تنازت آ سکتے ہیں تھوڑا سا مطاعت رہنے کی ضرورت ہے ایرٹھ ہاؤس میں مارز کی پوزشن ہے وہ بھی جب تک مارز آپ کے جب کے آٹھ میں گر میں رہے گا کچھ مٹی سٹریس دباؤ رہے گا کچھ کام میں رکاورڈ افشٹیکلز محصول کریں گے ذہنی طور پر دباؤ آپ محصول کر سکتے ہیں ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں اور اپریشن یا اس طرح کے معاملات سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے تو لوہاں سے تھوڑا سا مطاعت رہیں کی ضرورت ہے سفتے ڈاکومنٹس کے سائن کرتے تھوڑا سا مطاعت رہیں مرکری آپ کے سائب راہو اور مرکری اوینکر کنجکشن سیامت ہاؤس میں ہے کوئی پارٹرشپ کی آپ کوئی موقع مل سکتے ہیں مل کے کوئی جوائنڈ ایڈوانچر کر سکتے ہیں یا جو ساتھ کام کرنے لوگ ہیں وہ آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ کو کام دے سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ مل کے کام کر سکیں یا جوائنڈ ایڈوانچر ہو سکیں تو مجھوئی طور پر یہ ہفتہ جو ہے جو لوگوں کی شراکت کے ساتھ لوگوں کی دعون کے ساتھ اگر گزاریں تو زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کو پوسٹی پرائنٹ ملیں گے یعنی اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوڈینیشن اچھا رکھیں گے تو یہ آپ کو یہ وقتہ ہفتہ چھا گذر جے گا کیونکہ ذاتی طور پر آپ کا ستارہ تو کمزور ہے کہ نیگٹیف سائنڈ میں مجود اور آٹھ میں گھر مجود ہے اور سان مون کی کنجیکشن بھی سیکس ہاؤس میں ہے یہ تھوڑا سا انگزائیٹی ڈپریشن پیدا کرتا ہے لیکن جب آپ کو یہ یہاں پہ جو سیمت کی ہے جو جوائنڈ ایڈوانچر یا جوائنڈ مشتر کا کاروباری پلاننگ یہ کرنے سے معاملت میں بہتری آئے گی تعلیم سے مطلقہ افراد کے لیے بہترین وقت ہے غیر متوقع طور پر آپ کو ترقی ہو سکتی ہے بزنس پارٹنر کا کوئی موقع مل سکتے ہیں کسی لمبے سفر سے آپ کو فائدہ ہو سکتے ہیں ترقی کامرانی کے لیے آسے ہم جوائنڈ ایڈوانچر کریں مشتر شراکت داری کریں اور ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیٹ کریں اگر لمبے پروجیٹ نہیں کرتے تو چھوٹے پروجیٹ کریں تاکہ مل کے آپ کو لوگوں کو سپورٹ ملے والدہ کی صحت کا خیال رکھیں ان کی صحت متحراب ہو سکتی ہے شریکیات کا سکوش اختلافت آ سکتے ہیں خریف شریکیات کا تعاون بھی حاصل ہوگا یہ وقت ایسا ہے کہ وینس مرکری اور روح کی کنجیکشن یہاں پہ یہاں پہ آپ کو شریکیات یا شریکیات کے جو ان کے خاندانی افراد ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی کوئی آپ کو تعاون مل سکتا ہے یا مشترکہ کاروبار یا مشترکہ سپورٹ مل سکتی ہے اس کے علاوہ غصہ تاہو تنقیدی پہلو سے پریز کریں آپ کوشش کریں کہ اگر کسی میں خوابیاں بھی نظر آتی ہیں آپ کے دلگر لوگوں میں تو ان کی خامیوں کو زیادہ اجاگر نہ کریں اور موہ پہ ان کے تنقید نہ کریں جس سے آپ کے درخلافت نہ پیدا ہو اگر تنقید کرنی ہے تو اس کو مصبت اطمیری پہلو سے کریں اس کو الیدگی میں بلا کے اس کو تاکہ گائیڈ کر سکیں تاکہ وہ آپ کے مخالف نہ ہو تو یہ اگر آپ ان چیز پہلوں کو ان مدن نظر رکھیں گے تو یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر گزرے گا سخت الفاظ سے پریز کریں تنقیز شدت پسندی کے الفاظ ان سے پریز کرنے کی ضرورت ہے والدہ شریکیات کے طولہ کارب کو بہتر بنائیں ڈرائیوینگ کرتے وقت تیز سوری کانٹر استعمال کرتے ہیں ان چیزوں سے متعات رہیں شرف کمر آت دستری کو خاص آیا خاص وقت ہے دعا کی قبولی خاص وقت ہے اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور آپ کے جملہ مقاصد مقامیابی کے لئے خصوص وقت لوحی شرف کمر بھی حاصل کر سکتے ہیں سید کے معاملات میں متعات رہنے کی ضرورت ہے کسی بڑے کام میں انویسمنٹ نہ کریں انویسمنٹ نہ کریں گے تو اس میں پیسے پسنے کے خطر ہے صدقات کے لئے سے جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ منگل کے دن گوشت اور صرف دال کا صدقہ کریں تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی السلام علیکم ناظرین شامی رہانی ٹی وی کے ساتھ امی شامی آپ کی حدمت میں آزر ہے برجہ کوس علیہ امید ہے تمام لوگ خیر وافیت سے ہوں گے یہ ہفتے کی ریڈنگ ویدر کسٹالوج کے مطابق دی جارہی ہے اور یہ ریڈنگ دس مہی سے لے کے سولہ مہی تک ہے اس ہفتے کی جو پلنٹی پوزشنز آچھے کے لئے آپ سے کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا جو لگن لارڈز آچھے کے وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں بیٹھا ہے جو پیٹر اور انجپشن کا کنجکشن ہے تھرڈ ہاؤس میں ہے سیکنڈ ہاؤس میں پلوٹو سیٹر کا کنجکشن ہے اور فیفت ہاؤس میں آپ کا مون اور سن کے کنجکشن ہے مارس، مرکری، راہو اور وینس جو ہے آپ کے سیکس ہاؤس میں موجود ہیں مون جو ہے آپ کا مارس جو ہے آپ کے سہمت ہاؤس میں موجود ہے اور کیتو آپ کے ٹریلت ہاؤس میں موجود ہے تو اس ہفتے کی تھوڑا سی جب ہفتے کا آگاز ہوگا تھوڑا سا ہیلتھ کے لحاظ میں کانشس رہنے خود ہوتے ہیں ہیلتھ ایشوز میں سٹریس آ سکتا ہے زینی پرشانی آ سکتی دباؤ محسوس کر سکتے ہیں تو آستہ سا جب ہفتے کی اگری ڈیٹس کچھ دیں گی آپ کے جو ہے دس کے بعد بارہ تیرہ تریخ تک کچھ حالات میں بہتری آگی موجودہ جو ہفتہ آگاز شروع کو تھوڑا سا سٹریس اور انگزائٹی سے ہوگا اور اولاد کی طرف ہوگی آپ کا رجان ہوگا اولاد کے معاملات قریب ریشدانوں کو بہن بھائیوں کوئی معاملات ہائی لیٹ ہوں گے لین لین کے معاملات میں کچھ اختلاف ہوتا سکتے ہیں اور ہارٹ برکنگ آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی اس ہفتے ہارٹ برکنگ کے بعد آپ کو ریسلٹ ملیں گے جو آپ کے افسرانے بالا ہیں جو آپ کے ساتھ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی متاثر بھی اختیار کریں تاکہ کسی طرح بھی مسن انڈسینڈنگ یا اختلافت نہ پیدا ہوئے آپ کی محنت کے بعد بھی آپ کو لوگوں کو جتنا اتنا پروٹوکول نہیں مل سکے گا اتنا آپ کو رسپیکٹ نہیں مل سکے جتنے کہ آپ اس کے ہفتہ آ رہے ہیں متوقع نتائج حاصل کرنے بھی رکاوٹیں ہیں ہارٹ برکنگ کے ساتھ بھی جو آپ کام کریں گے اس میں جو ریسلٹ حاصل کرنے بھی کچھ اختلافت اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں مجموعی طور پر یہ ہفتہ جو ہے ریسلٹ کو ظاہر کرتا ہے مرکری وینس اور جو ہے مرکری وینس اور راہو کنجیکشن جو ہے آپ کا سکس آس میں موجودگی ساتھ کام کرنے بھی لوگوں سے متعات رہیں جو ساتھ کام کرنے کلیگ افرادوں سے متعات رہنے کچھ اختلافات انزائیٹی یا کرز کے معاملہ لیندل کے مسائل اس طرح کے ایشوز ہائلٹ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو جو اسابی دباؤ یا نروز ٹینشن بھی ہو سکتی ہے ان جیزوں سے بچنے کے لیے اپنے خصوصی طور پر ریمیڈیز کرنے ریمیڈیز کے حوالے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو سور رحمان کی پڑھائی کریں اور اس پانی پر دم کر کے سور رحمان پانی اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ لوحے آب شفاہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آب شفاہ بھی ہمارے ادارے سے مگوان سکتے ہیں دو ہی شفاہ بھی مگوان سکتے ہیں سیحت تنسلی کے لیے یہ تمام معاملات بہتر ہوں گے اگر آپ نے اس وقت کرز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو کرز ملنے کے امکانات آپ کو ہو سکتے ہیں کرز کے معاملات میں بہتری آ سکتے ہیں جو فراد اپنی پرانی نوکری سے پرشان ہے اور نئی نوکری کی تلاش میں اس ہوگی یہ وقت بھی آپ کوشش کر کے نئی اس میں تبدیل لے کے لائے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سے جو شریکیات کا تعاون بھی رہے گا جسی لگے طور آپ کو سپورٹ بھی ملے گی شریکیات کے ساتھ جو اگر آپ نظریاتی خلافت رکھتے ہیں تو یہ وقت بہتر رکھے آپ واپس میں کارڈینیشن کر کے ان خلافت کو بھلا سکیں اور ان کے نئی زندگی کو شروع کر سکیں یہ وقت آپ کے لئے بہتر اس حالے سے گریلو معاملات میں اور گریلو قریبی رشیدانوں کے ساتھ کارڈینیشن بہتر ہوگا ان کے ساتھ ملیسٹر ڈرنیشن دور ہو سکے گی یہ تمام کاموں کے لئے وقت بہتر ہے صدقات کے حالے سے جو آپ کے لئے بہتر ہے اس وقت کے جو صدقہ کرنا بہتر ہے وہ آپ جو ہے راہو کا صدقہ کر لیں ناریل کا صدقہ کر لیں اتوار کے روز ناریل لے کے اس کو سر سے سترہ بار بار کے اولہ تو دورشی پڑھ کے ناریل کا صدقہ کر لیں تو انشاءاللہ معاملات میں مزید بہتری آ جائے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین شامی رہنے ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی حضرت میں آزر ہے بوجھے جدی والے اب امید ہے تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا اس ہفتے کی ریڈنگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں دس مہی سے لے کے سولہ مہی تک کی ریڈنگ ہے اس ہفتے جو آپ کے زائچی کی پلینٹی پوزشن کچھ اس طرح ہے سیٹر پروٹو کا کنجیکشن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے نیپچن جو پیٹر لیپو ہے سیکنڈ ہاؤس میں ہے اور تھرڈ ہاؤس خالی ہے سان مون کا کنجیکشن آپ کے فورت ہاؤس میں ہے وینس مرکری راہو جو آپ کے فیفت ہاؤس میں ہے اور مارز آپ کے سیکس ہاؤس میں ہے یہ ہفتہ جو ہے مجموعی طور پر پوزٹیف سائنس کو نظر آ رہا ہے اچھی حال اچھے معاملات کو لے کے نظر آ رہا ہے ویسے بھی آپ کے سیٹرن آپ کے اپنے لگن میں بیٹھا ہوا تو یہاں پر شاشیوگ بنا رہا ہے جن کے فتاشی جائے جائے سیٹرن کی پرشن بہت اچھی تھی ان کے لیے یہ وقت بہت گولڈن ہے ٹائم میں اس کے لیے اور جن کا زہر کا دور بھی چل رہا تو یہ اس وقت ان کے لیے گولڈن اپورجیٹی ہے زمین پروپٹی کے معاملات انویشن کے معاملات آگے ترقید معاملات مال و دولت کے معاملات سب معاملات میں ترقید اروج ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ پتاشی جائے چکن آپ کا لگن جو ہے پتاشی جائے چکن سیٹرن فشن اچھی ہو اگر نہیں اچھی ہوگی تو اس وقت یہ اس کے اولٹ بھی ریزرل دے سکتا ہے یہاں پہ انیلیسز کرنا ضروری کہ سیٹرن جو ہے آپ کی کس کس نچتر میں بیٹھا ہے پتاشی جائے چتر میں اور کس چران میں بیٹھا ہے اس کا ڈیپ انیلیسز کرنے کے بعد اس پہ کون سی ایسپیکٹس ہیں اور اس کے اس تقبرگا چارٹ میں کتنے پوائنٹس بن رہے ہیں یہ سب کا انیلیسز کرنے کے بعد پھر اس کی ریڈنگ دی جاتی ہے کہ سیٹرن جو اپنے کارمیک ایفیکٹ جو ہیں وہ کس طرح پر اس دور میں دے ریزرل دے گا اکثر زائچوں میں دیکھا گئے کہ یہاں پہ سیٹرن کی موجودگی سار ستی کا بھی ایفیکٹ دیتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونٹلی تو کونٹلی بیریشن اگر پتاشی جائے چاہے میں سیٹرن کی پوشن اچھی ہوگی تو یہ وقت آپ کے لئے گولڈن ہے کیونکہ یہ جنرل لیڈنگ ہوتی ہے دیپ انیلیسز کے لئے آپ کا پتاشی جائچہ بنایا جاتا ہے جو کیا ہمارے ادارے سے حصل کر سکتے ہیں دس سے بارہ سفات کی رپورٹ ہوتی ہے اس میں انیلیسز کروا سکتے ہیں اس وقت جو جن کے لئے پوسٹیف سائن ہے ان کے لئے کام ترقی کام یہ بھی حصل ہوگی افسرہ بانہ سے ترقی ہوگی ان کو سرہ بانہ کے ساتھ کارڈینیشن اچھا ہوگا زمین پروپٹی کے معاملات بہتری آئے گی ترقی روج مل سکتا ہے کوئی آپ کو ایڈیزنیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے سفر ہو سکتا ہے تلیمی معاملات بہتری آ سکتی ہے اور شادی بیعہ کے معاملات بہتری یعنی کچھ بھی آپ جنرلی میں جو پوسٹیف انیشنٹی پوسٹیف پروش کے ساتھ چلیں گے یہ وقت بہت بہتر ہوں کے لئے کام کے لئے کام کے لیاسے خود بھی مطمئن ہوں گے سیٹیسفیکشن ہوگی آپ کے ساتھ کام کرنے لوگ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ سیٹرنگی جو اسپیکس پڑیں گے آپ کے تیسری تیسری ساتھ میں دسویں جو اسپیکس جب پڑیں گے گھروں پہ پڑیں گے تو وہ گھر بھی پوسٹیف انیشنٹیف دیں گے اسی طرح جو آپ وینس مرکریہ اور رہو کی کنجکشن فیفت ہاؤس میں ہے یہ وقت بھی اچھا ہے اور اس وقت آپ کے اولاد انا محبت کے معاملات ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں آپ جذباتی معاملات میں یا اولاد کے حوالے میں کیپری کونز والے اولاد نرینا کی طرف بھی ان کو وہ معاملات میں بہتری آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا اولاد نرینا میں بہتری کا مطلب ہے ان کے کر اولاد نرینا بھی متوقع ہے کیونکہ رہو کیا یہاں پہ رہو جو ہے پترکارک بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ اس کے ملنے کے مکانات ہیں وینس مرکری یہ کنجکشن کی وجہ سے آپ کوئی جذباتی معاملات میں کئی نئی تبدیل لے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس وقت آپ کوئی انام کے لئے کوشش کریں کوئی لوٹری کے لئے کوشش کریں پرائز بانڈ کے لئے کوشش کریں تو اس کے بھی مپانات ہیں اس کے لئے آپ روحانی طور پر رہدارے سے لوہ انامی بانڈ بھی بنوا سکتے ہیں تاکہ آپ کے معاملات مزید بہتری ہو اس کی تفصیلات ایک بھی نیچے ویڈیو میں دیئی ہیں مالی ترقی کے آپ کو موقعیں میلیں گے صحیت بہتر ہے گی گھر اور شریکیات کا خیال رکھیں ترقی کے بھرپور موقعیں میلیں گے اس کے ساتھ آپ نے شریکیات کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ مس انڈرسٹیننگ نہ پیدا ہو سن مون کا کنجکشن جو ہے فورت ہوس میں ہے زمین پروپٹی کے پلیننگ کر سکتے ہیں زمین پروپٹی کر سکتے ہیں یا صحیت پرشیز کا کام کر سکتے ہیں اسی طرح آپ گھر میں رہتے ہوئے اپنے گریلو سکون بھی محسوس کریں گے گھر کی لیکجریز چیزوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور کوئی ایسی چیز لیکٹرونز کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں جس میں گریلو اسائش اور گریلو سکون کے محاملات میں بہتری آ سکتے ہیں مجھوں ہی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ہے پوزیٹیو سائنس کے ساتھ ہے اس کو انجوائی کریں اور آگے پڑھیں صدقات کے علیہ سے صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ منگل کے دن سر اگزال کا سکتہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ معاملات مزید بہتری آئے گی اسلام علیکم ناظرین شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایمی شامی آپ کی حدمت میں آزر ہے برج دل والے امیدہ اب تمام لوگ خیر وافت سے ہوں گے اس ہفتے کی پلینڈی پیشن جو کہ دس مئی سے لے کے سولہ مئی تک ہے جوپیٹر نیپچن فسٹ ہاؤس میں ہیں آپ کے اور جو اس کے ساتھ مون اور سن کا کنجیکشن سیکنڈ ہاؤس میں ہیں راہو مرکری اور وینس فورت ہاؤس میں موجود ہیں مارس آپ کے فیفت ہاؤس میں ہیں اور کیتو آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں ہیں اور سیٹن جو آپ کا لگن لارڈ رزائچے کے باروے گھر میں ہیں باروے گھر کی وجہ سے تھوڑا سا سٹریس انگزائیٹی آپ کے ساتھ پیرلر میں چلتی رہے گی لیکن جوپیٹر کی یہاں پہ آنے سے آپ کو غیر متوقع بینیفٹ بن سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو مالی ترقی بوسٹ کے لئے سے نئے موقع ملیں گے اور اس میں آپ ترقی بھی حاصل کر سکیں گے یہاں یاد رکھیں یہاں پہ سیٹن جہاں پہ کچھ مشکلات لے کی آتا ہے لیکن اس کے ساتھ جب دوسرے پرنڈ جوپیٹر کا لگن میں آنا اچھی علامت ہے اور یہاں پہ آپ کو ترقی گروت کی طرف لے کے جائے گا آمدن میں اضافہ ہوگا وسائل میں اضافہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ غیر ضروری اخراجات بھی بڑھیں گے بارمیزار بھی اکٹیویٹ ہونے کے ساتھ آپ کو ذہنی دبا اور ڈپریشن ہا سکتا ہے اس کے ساتھ اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے ادھر یعنی ایک طرف آمدن آ رہی ہوگا اس لئے آمدن اخراجات میں توازن رکھیں مرونوں ملک لوگوں کے ساتھ سپورٹ مل سکتی ہے امیگریشن کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ جو اس کے علاوہ حسبتال جانے کے بھی اتفاق ہو سکتا ہے یا کسی کے ساتھ اعتماداری کے معاملات میں حسبتال جانے کے بھی موقعیں مل سکتے ہیں صحت کا خیال لکھیں کم بردر آنکھوں کی انفیکشن کا متاثر رہے ہیں اس میں کمپلیکشن نہ ہو ہیلتھ ایشیز میں کانشیس رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سن مون کی کنجیکشن کی ویسے آپ کو جو آپ کی جو اینٹی کے مسائل ہوتے ہیں جیسے آپ کی آنکھیں ہوگی آپ کا ناک ہوگیا یا جو آج کرونا کے مسئلہ چلا اس میں بھی کانشیس رہنے کے لئے ہوتا ہے تو وہ بھی چیز ہائی لیٹھ ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کا کام سے پریز کریں کیونکہ قانونی برنہ قانونی پچھنیاں آسکتی ہیں قانونی مشکلات کو شکار آسکتے ہیں اور جو ایزی امنانائی ہے وہ اسی طرح آپ کے اخراجات میں اس باعث ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اسی طرح کوئی آپ کو ایسا کمیٹمنٹ ایسی نہ کریں جو آپ پوری نہ کر سکیں کوئی ایسے معاملات تین نہ کریں کہ جو آپ کے بہمی کشیدی کا باعث بنیں آپ پہلے ورڈنگ طور پر کہہ دیں یس کر دیں اور بعد میں اس جیس کو گول کو اچھیب نہ کر سکیں تو آپ کے اختلافات اور شوشل معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں افسرانے بالا آپ سے خوش رہیں گے اور قریبے رشدان کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے گریلو محول بہتر رہے گا مجموعی طور پر یہ ہفتہ بہتر ہے پوسٹیسن کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگی اگر آپ صدقات دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ گندم کا صدقہ دے دیں گندم باجرہ ملاق ہے گندم باجرہ اور چاول ملاق ہے چلیں ان پر کو ڈال لیں تو انشاءاللہ معاملات میں مزید بہتر ہی آئے گی اسلام علیکم ناظرین شامی رہانی ٹی وی کے ساتھ امی شامی آپی صدقہ میں آزر ہیں برجہ ہوتھولے امید ہے آپ لوگ خیر وافت سے ہوں گے اس ہفتے کی ریڈنگ ویہت اکسٹالوجی مطابق دی جاری ہے دس مائی سے لے کے سولہ مائی تک زائچہ کی پلینٹی پوزیشن کیسی ہے پلینٹی پوزیشن کا مطلب زائچہ کی ان دھروں میں کون کون سے پلینٹس بیٹھے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو لگن ناؤٹر زائچہ کے بار میں گھر موجود ہے اسی طرح آپ کا جو مون سن جو ہیں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہیں وینس مرکری راہو جو تھرٹ ہاؤس موجود ہیں مارز آپ کے فورت ہاؤس موجود ہے اور کیتو آپ کے فیفت ہاؤس میں اور سیٹرن پلوٹو آپ کے لحمت ہاؤس میں موجود ہیں تو آپ کا لگن ناؤٹر زائچہ کے بار میں گھر موجود ہے تھوڑا سا دپریشن انگزائٹی کے طرح ظاہر کرتا ہے ہیلتھ ایشیوز میں فوکس رہنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے اس میں سانمون کی کنجکشن کے اچھی علامت ہے لیکوڑ منی میں اضافہ ہوگا گریلو معاملات میں بہتری آئے گی آپ کے ریلیشنشپ میں معاملات میں بہتری آئے گی تو یہ آپ کو مالی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر رہے گا سپورٹیو رہے گا اور آپ کو کوئی بیرونو ملک سب بھی آپ کو وسائل مل سکتے ہیں جہاں جس آپ ملک میں موجود ہیں اس سے آٹ او کنٹری میں کچھ آپ کو وسائل مل سکتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی ایسے کنٹریکٹ ایسے وسائل کا سبب پیدا ہو سکتا ہے جس سے آپ کے عمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے وینس مرکری رہو جو تھا ڈاؤس میں موجود ہے یہاں پہ موجودگی آپ کی محنت میں کچھ اضافہ ہوگا معاملات میں جو بہتری بھی آئے گی اور قریبی ریشی دونوں بہن کو ساتھ ریلیشنشپ میں بہتری بھی آئے گی انسٹرنشنڈنگ دور ہوگی چھوٹے سفر ہو سکتے ہیں لکھنے پڑھنے کے معاملات بہتری آئے گی میڈیا کمیونکیشن کے سمطلقہ جو لوگ ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں یا کام کرتے ہیں ایسا ملٹی میڈیا یا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں ان کے معاملات بہتری ہیں کی گروہ ہو سکے گی تو یہ اس لحاظ سے پوزٹیف سائن ہے اسی ایمیل کے ذریعے یا آپ کے دور دراز کے لوگوں سے رابطے کی وجہ سے آپ کو وسائل کا حصول حاصل ہو سکتا ہے وہ نئے کنٹریکٹ ہو سکتے ہیں نئے مائدت ہو سکتے ہیں یہ ہفتہ اس لحاظ سے پوزٹیف ہے فورتھ آہوز میں مارس کے پوزشن آپ زمین پروپٹی کے معاملات بہتری کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں زمین پروپٹی خریدنے کا کمرسل پروپٹی خریدنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں کوئی ویکل خریدنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں یہ لحاظ سے یہ سارا آپ کو ہفتہ پوزٹیف ہے تو یہ برونمک شفٹ یا کام کے لحاظ سے پلاننگ بنا سکتے ہیں اگر آپ شفٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کوشش کر سکیں کہ برونمک سے آپ کو سورس یا انکم جنریٹ ہونے کے سبب پیدا ہو جائیں جمعہ ہفتہ آپ اپنے گھرونوں کو جو پلیش کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے برپورت آبان حاصل ہوگا اور فوراں ٹرانزیکشن کے ذریعے فوراں وسائل کے ذریعے آپ کو مالی محفتہ حاصل ہوگا مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے بہتر ہے پاستشنگ کے ساتھ گزاریں اور اپنے گروتوں ترقی میں آپ کے اضافہ ہوگا اگر کچھ گراوٹ آسکتی ہے کہ اس گراوٹ کے لحاظ سے جو آپ کو صدقات دے سکتے ہیں وہ آپ ہفتہ اور انکالے رنگ کے چیزوں کو صدقات دیں انشاءاللہ معاملت میں مزید بہتری آ جائے گی